ہلو فرنٹس ویلکم ٹو گریوال ٹیٹوریل آج ہم ڈیفرینٹ اپروچ ٹو کریکلوم کا تھرڈ پارٹ کر رہے ہیں اس پارٹ کے اندر ہم کریٹیکل اپروچ کے بارے میں بات کریں گے فرسٹ پارٹ ہمارا ٹریڈیشنل اپروچ تھا سیکنڈ پارٹ جو ہے ہم نے لرنر ڈرائیون اپروچ کے بارے میں سٹڈی کیا ہے اور اب یہ ہمارا تھرڈ اپروچ ہے اور لاسٹ اپروچ ہے اگر آپ نے لاسٹ کے دو اپروچ نہ دیکھے ہوں تو آپ پہلے انہیں ضرور دیکھیں یہ ٹوپک ہمارا بی ایڈ سیکنڈ ایر نولیج ان کریکلم پیپر ون یونٹ تھرڈ کا پارٹ ہے آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریٹیکل اپروچ یہ ہمارا تھرڈ اپروچ ہے اس کے اندر سٹوڈنٹ کو سینٹر میں رکھا گیا ہے یعنی کہ سینٹر پارٹ جو مانا گیا ہے فوکس جو ہے میلی سٹوڈنٹ پر ہی رہے گا ساتھ کے ساتھ جو ہے کنسٹرکٹنگ کنسٹرکٹنگ انٹرپٹیٹنگ نولیج جب بھی ہم کنسٹرکٹ کرائیں گے یا پھر اس کا کوئی ریزلٹ نگا لیں گے تو اس کے اندر سٹوڈنٹ ہی سینٹر پارٹ میں رہیں گے کریٹیکل 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 تھیوری جو ہے یعنی کہ ایکٹیوٹیز جو اس کے اندر انکلیوڈ کی گئی ہیں وہ ہے ہماری جرنل پورٹ فولیو اور اوٹو بائیوگریفیکل لٹری اور آرٹسٹک میتھوڈوجی دیٹ فوکس لیس ایکٹرنل اوڈجیکٹیو یعنی کہ بھاری اوڈجیکٹیو جو ہوں گے ان کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا جائے گا جبکہ انٹرنل اوڈجیکٹیو سے زیادہ دھیان دیا جائے گا لیکن یہ اپروچ بلکل بھی یہ نہیں کہتا کہ بچوں کی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے بھارے کے جو بھی ان کی کوئی پرویم چل رہے ہیں اس کو اگنور کیا جائے گا ایسا نہیں کہا ہے یعنی کہ ان سٹوڈنٹ کو بیلنس کرنا سکھایا جائے گا لرننگ کے بیچ میں اور ساتھ کی ساتھ جو ان کی پرویم سے انس کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا کریٹیکل اپروچ جو ہے وہ ازیوم کرتا ہے that education is a value-laden process means کی جو ہمارا کرٹیکل اپروچ ہے یہ یہ مانتا ہے کہ جو education وہ بچوں کے اوپر برڈن بنی ہوئی ہے یعنی کہ value-laden process ہے یہ learning activity create knowledge as they participate in the learning by taking a critical look at who has power and what impact that power has on the lives of those without it یعنی کہ جن کے پاس power ہے وہ کس طریقے کا behave کر رہے ہیں اور جن کے پاس power نہیں ہے ان کے اوپر اس چیز کا کیا اثر پڑ رہا ہے یہ سب چیزوں کو بھی notice کیا جائے گا gaining power with words transfer into gaining personal power and making a change in the world یعنی کہ جب جب ہم word یعنی کہ کچھ بھی چیزیں ہم نئی نئی learn کرتے جائیں گے وہ ہمیں ایک personally ایک power provide کرے گی ہمیں شکتی دے گی اور جس کی وجہ سے ہم world کو جو ہے change کر پائیں گے یہی جو ہے mean motive ہے critical approach کا in critical approach teacher leads the class while following the leads of learner یعنی کہ جو student جس مدے پر کام کر رہے ہیں اسی major teacher ہے وہ ان کو lead کرے گا ان کا narrative کرے گا next آتا ہے the form of knowledge gained is fixed and depend on interaction among students جو بھی knowledge ہمیں gain کرنی ہے وہ پہلے سے ہی fix کر دی جاتی ہے یعنی کہ یہاں تک بچے کو achieve کرنی ہے اپنی چیز اور وہ جو ہے depend کرتی ہے interaction بچوں کے بیچ میں یعنی کہ وہ جب بات کر رہے ہیں یا پھر کوئی text ہے جو پڑھ رہے ہیں یا پھر teacher سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر depend کرے گی کہ وہ کتنی knowledge gain کر پا رہے ہیں knowledge is created rather than taken in knowledge کو بنایا جاتا ہے نا کی سیدھا لیا جاتا ہے یعنی کہ knowledge خود gain کرنی ہوتی ہے here education is political both language and power are connected education کو اس کے اندر political یعنی کی راجنیتی view دیا گیا ہے راجنیتی مانا گیا ہے اس کو ساتھ کی ساتھ language جو ہے ان کو ایک دوسرے سے connect مانا گیا ہے یعنی کہ بھاشا اور جو ہماری power ہوتی ہے شکتی ہوتی ہے ان کو connect مانا گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ it address social and community issue of importance اس کے اندر address کیا جگہ socially جو بھی issue چل رہے ہیں یا پھر community کے جو بھی issues ہیں ان کو زیادہ importance دی گئی ہے مہتو دیا گیا ہے critical approach یہ مانتا ہے کہ ہم curriculum کا advance میں زیادہ set نہیں کر سکتے یہ جو ہے action اور interaction کے اوپر depend کرے گا یعنی کہ جو بھی participant ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے ہیں ان چیزوں کے اوپر depend کرے گا کی learning وہ کتنا کر پا رہے ہیں learning is assessed through the portfolio ان کے portfolios وغیرہ کی بھائی یہ کیا کیا آپ نے سیکھا ہے وہ بنوائیں گے ان سے self assessment کی جائے گی measure of social and political changes کا دیکھا جائے گا کیا 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 changes آئے ہیں level of critical consciousness reached کی کہاں تک ہماری جو ہے critical thinking ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچی ہے external performance level do not apply یعنی کہ internal ہی چیک کیا جائے گا external کو اس کے اندر include نہیں کیا جائے گا چاہے ہم کچھ بھی کام کریں گے یعنی کہ critical approach totally depend کس پہ کر رہا ہے internal چیزوں کے اوپر ہی depend کرے گا نیکس پارٹ ہے focus on basic issues یعنی کہ جسے ہم نے traditional approach اور learner center approach میں کیا ہے وہی same five questions ہے اب ہم ان کے بارے میں جانیں گے who determined curriculum 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 کون کرے گا teacher جو ہے lead کرے گا جو کی learners جو prepare کرے ہیں اس کو lead کرے گا یعنی کہ student کو ہی expert مانا گیا ہے نہ کہ کوئی بھار سے expert بھولایا گیا ہے نیکس آتا ہے what does knowledge look like یعنی کہ جو ہماری knowledge جو کس پرکار کر رہے گی اس approach کے according یہ کوئی fix نہیں ہوگی یعنی کہ یہ depend کرے گی کی interaction between student text and teacher یعنی کہ جو ان تینوں کے بیچ میں تالمیل ہے جو بات چیز ہے اس کے اوپر depend کرے گی جو ہماری autographies ہیں وہ depend کریں گے politics کے اوپر یعنی کہ جو جو politics کے according ہمیں کہا جائے گا کہ یہ بچوں کو سکھانا ہے تو اس کے اوپر depend کریں گے ہماری complex interaction between text the teacher and what is taught ان کے سب کے بیچ میں ایک interaction کیا جائے گا کیا پڑھانا ہے کس طریقے سے پڑھانا ہے اور teacher کیا کریں گے اس کے اندر next ہوتا ہے knowledge is created rather than taken in knowledge کو بنایا جائے گا نہ کہ directly دی جائیں گی next ہوتا ہے what are the underlying assumptions کیا کیا assume کیا گیا ہے education is political یعنی کہ education کو راجنیتی مان لیا گیا language and power are connected جو ہماری بھاشا ہے اور جو ہماری شکتی ہیں وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے next one is what might this look like in action جب actual میں apply کیا گیا تو کس طریقے سے critical approach apply ہوا abundance technical mentality یعنی کہ جو ہماری چھوٹ گئی ہے جو mentality ہے اس کو include کیا گیا اس کے اندر address social and community issues of importance یعنی کہ ان کو importance دی گئی ہے اس approach کے اندر جب actual میں اس کو apply کیا گیا اس time پر next curriculum not set in advance emerge from action interaction of the participant یعنی کہ curriculum کو پہلے ہی set نہیں کیا گیا تھا جو بھی action interaction ہو رہے تھے وہ actual میں تب develop ہوتا جا رہا تھا next how is learning assist learning اس کے اندر کہاں کہاں سے ہوگی portfolio سے ہوگی self self assessment instruments وغیرہ کا use کیا جائے گا یعنی کہ test وغیرہ دیا جائیں گے ان سے solve ہوگی major of social and personal changes میں کیا کیا changes آتے جا رہے society میں یا پھر بچوں کے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں ان کے through level of critical consciousness ریچڈ کی کس level تک بچے پہنچ چکے ہیں کیا وہ aware ہیں کن کن چیزوں سے اس کے اوپر depend کرے گی external performance level do not apply اور اس کے اندر ہم external چیزوں کو بلکل بھی include نہیں کریں گے only internal چیزیں ہیں انہیں کو include کیا جائے گا اس approach کے اندر next topic ہے advantages 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 اور لرننگ کرنے کو کھا ہے یعنی کہ یہ اپروچ اس چیز میں بھی اچھا مانا گیا ہے نیکس آتا ہے اس کے اندر یہ جو ہے مین فوکس کیا گیا ہے کہ سوشل جو ایشیوز وغیرہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکھایا جائیں یہ جو ہے ہیلپ کر رہا ہے لرنر کو یہ پتہ لگانے میں کہ ہمارا ریل ورلڈ اور جو کلاس روم ہیں ان کے بیچ میں کیا گیپس ہیں کیا چیز ہے جو الگ الگ دونوں کو ڈیفائن کر رہی ہیں یہ ہماری کچھ ایڈوانٹیجز تھی اب ہم ڈیس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے تیچر نیڈ ٹو پرٹیکولر سیٹ آف فیسیلیشن سکیلز تیچر کے پاس ایک پرٹیکولر ٹائپ کا جو ہے سکیل ہونا چاہیے تب ہی وہ بچوں کو ریڈنگ یا پھر رائٹنگ سکھا سکتا ہے لرنر میں بھی ان ایزی ایز دے آر نوٹ فیملر ویڈیٹر لرنر کے لیے بھوت آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کوئی نولیج نہیں ہوتی ہے اس چیز کی سنس ٹیکنگ ایکشن ایک کروشل ایلیمنٹ ٹیچر نیڈ ٹو ریکوگنائز تیچر کو ہمیشہ یہ ریکوگنائز کرنا ہوگا کی جو لرنر کو سکھایا جا رہا ہے ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کہیں کچھ پروبلم کریٹ نہ کر دیں اس چیز کا ہمیشہ تیچر کو دھیان رکھنا ہوگا یہ ہمارا جو کرٹیکل اپروچ کتم ہوتا ہے ہوپ سو آپ کو جو ہے تینوں اپروچز اچھے سے آگئے ہوں گے اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ہیلپ ملے تینکس فور ووچنگ